اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں سب دوست بھائی ٹھیک ہوں گے اور شکر اللہ پاک ہم بھی ٹھیک ہیں تو دوستو یہ آج ایک چیز ہے میں نے بنائی ہے اپنے پرندوں کے لئے یہ ایک خاص بات ہوتی ہے کبوتر بازی کی جو ہم لوگوں کو ضروری کرنی ہوتی ہے اپنے کبوتر کا ویٹ بڑھانے کے لئے مضبوط رکھنے کے لئے حازمہ برقرار رکھنے کے لئے کبوتر پرواز میں آئے کبوتر جو جسم کھا جاتے ہیں ان کے لئے اس چیز کا ہونا ضروری ہے بنانا ضروری ہر شوقین کے لئے اگر کوئی کبوتر پرور نہیں بناتا تو وہ بنا لے جو بناتا ہے تو اس کو اس کے فائدوں کا پتہ ہے تو دوستو یہ بنی ہے چیز جو یہ ہے پنیر اس کو اردو لینگویج پنجابی میں اس کو پنیر کہیں گے اس کو ایک دن اور لگنا ہے بننے میں پورا مکمل بننے میں ایک دن لگنا ہے کیونکہ میں نے رات کو بنایا ہے آج رات اسی کپڑے میں ہلکی جی کپڑے میں میں نے لٹکا دیا تھا بنا کے آج صبح کو میں نے نکالا ہے تقریبا پانی جو ہے تین حصے ختم ہو چکا ہے اس کا اور باقی ایک حصہ اس کا پانی رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر میں لپیٹ کے وزن رکھ دیتا ہوں تو شوم تک انشاءاللہ کیلئر ہو جائے گا تو دوستو یہ کیا چیز ہے یہ پنیر جو بنتا ہے دہی سے آپ سمپل سادہ یہ بنا لیں نہ اس میں کوئی سونف ڈالیں نہ اس میں کوئی کالی مرچ ڈالیں نہ کوئی کوئی منکہ ڈالیں نہ کوئی بڑی لائچی ڈالیں کچھ بھی نہ ڈالیں آپ اس میں یہ سمپل سے آدھا کلو ایک کلو جتنے آپ کے پرندے ہیں دہی لے لیں آپ لے کے ایک کھلکے بھاریک کپڑے میں جس طرح نیچے اس کے ہمارا ہاتھ نظر آ رہا ہے بھاریک کپڑے میں یہ ڈال کے رات کو آپ لٹکا دیں صبح تک یہ تین ہی سے تک پانی اس کا نکل جائے گا پھر صبح کو اس کو لپیٹ کے اس کے اوپر کوئی وزن سا راکھ کے اس کو راکھ دیں پھر یہ تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے پھر وزن اس کے اوپر رہے جیسے اس کا اور پانی نکل جائے یہ بالکل خوشک ہو جائے گا اس لئے بدام کی گری جیسا سمجھ لوگ کے گولی بن جائے اس طرح کا یہ شیم میں آ جائے گا اور سخت ہو جائے گا تو یہ استعمال کرنا ہے اتنا اتنا استعمال کرنا ہے جس دن آپ کبوتروں کا ناگہ ہو اس ٹیم یا آپ جس دن ناگہ ہو صبح صبح نے دیکھے اتنا سا آپ کبوتروں کو بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے کبوتروں کا وجود جو ہے مکمل رہے گا اور اس کے علاوہ جو اب کبوتروں کے جن کی پٹائیاں ہو چکی فارد کرو تیس دن ہو چکے ہیں لوگوں کو تو یہ آپ کو تیس دن جب پر پٹائی سے ہو جائے یہ آپ شروع کر لیں صبح صبح یہ کبوتروں کو جنے کے برابر دیتے رہیں تو کبوتر آپ لوگ کے جیسے بحر نکالوگے تو کبوتر آپ لوگ کے جو ہے نا زور پر آگے بھاگیں گے نہیں مو نہیں کھولیں گے بحر بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کبوتر آپ لوگے متدل ہوں گے سمجھ لوگے اور بہترین رہیں گے تو میں نے کہا آج میں نے بنائی تھی دوستوں کو بھی شیئر کریں ہر کسی دوست بھائی کا شانک ہے اس کا شانک پورا ہو جیسے سیزن صحیح نکلے تو یہ آج میں نے بنا لی ہے آپ لوگ بھی بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریزنٹ بنے گا السلام علیکم